اسلام علیکم دوستو میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کول الیکٹیکل پوائنٹ دوستو اس ٹاپک پہ میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں یہ میں نے دوبارہ اس لیے ویڈیو بنائی ہے کہ اکسا دوست اس جگہ پہ پھنس جاتے ہیں کہ فارڈ سیم ہے اور لیکن آگے سمجھ نہیں لگ رہی کہ اسے کیسے سولف کریں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اندر سے دیکھ لیتے ہیں کوئی ایکسٹر چیز تو نہیں پڑی ہوئی سب سے کلیر کر کے ہم اب سوچ لگا کے چیک کر لیتے ہیں یہ میں نے طریقہ آپ کو پہلے بتا دیا ہوا ہے کہ ٹرانس فارمر پر پیچ کس رکھنے سے ہمیں پتا چاہ جاتا ہے کہ باقی کا سرکٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو یہاں تک بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں تک ٹھیک ہے تو ہم سوچ اتار کے سب سے پہلے تو ہم اس کا فیوز چیک کریں گے ٹھیک ہے دوستو یہ میں نے اس کا جو فیوز ہے یہ میں نے باہر نکال لیا ہے تو ہم اسے کھول کے سب سے پہلے تو ہم اسے چیک کریں گے کہ یہ تو نہیں خراب کیونکہ ٹرانس فارمر تک تو سرکٹ ٹھیک ہے تو ہم اسے ایسا کرتے ہیں سیریز پہ چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ اس کا جو فیوز ہے یہ بلکل سیٹ ہے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو اس کی گن ہے اسے کھول کے چیک کرتے ہیں اس پہ کیا فارڈ ہے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کا جو فارڈ ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ گن کو کیسے چیک کرتے ہیں لیکن یہ اس جگہ پہ آکے اکسو دوست بھاز جاتے ہیں کہ گن تو ٹھیک ہے لیکن ورکن کیوں نہیں کر رہی ہیٹ کیوں نہیں کر رہی چیزوں کو گرم کیوں نہیں کر رہی باقی سرکر بھی سارا ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میٹر کے ساتھ بھی دکھاتا ہوں تو میٹر کے ساتھ بھی ہم جب چیک کریں گے میٹر کے ساتھ بھی جب ہم چیک کریں گے تو اس کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہوگی یہ میں آپ کو اب بھی دکھاتا ہوں فیوز کو تو ہم اندر کر لیتے ہیں تاکہ یہ اس کی کوئی اور چیز ڈیمیج نہ ہو جائے یہ دیکھیں دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کنٹینیوٹی ادھر سے شو ہو رہی ہے اور باڑی کے ساتھ یہ بلکل شارٹ نہیں ہے دیکھیں بلکل نیلا آ رہا ہے تو کن کو ورکنگ کرنی چاہیے لیکن ورکنگ نہیں کر رہی تو لہٰذا جو اس کی جو نوزل ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی جو نیٹ ہے یہ جل چکی ہوئی ہے یہ نیٹ اس کی جل چکی ہوئی ہے اور نوزل بھی اس کی جل چکی ہوئی ہے یہ دیکھیں نوزل بھی اس کی جل گئی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ جو گان ہے میکڈو نوٹ گان ہے یہ خراب ہو چکی ہوئی ہے یہ بلکل ورکنگ نہیں کرے گی تو ایسا کرتے ہیں ہم کہ اس کی جگہ پہ ہم نئی جو ہے گن یہ ڈال لیں گے ہم اسی گن کو اسی جگہ پہ لگا کے نیو والی گن کو اسی جگہ پہ لگا کے اچھی طرح ٹائٹ کر لیں گے کسی جگہ سے لوزنگ بغیرہ نہ ہو اگر اس میں لوزنگ ہو یہ تھوڑا سی پیچھے ہٹ جائے تو یہ بلنگ کرنا شروع کر دیتی ہے اس میں زیادہ وائر بغیرہ نہیں ہونا چاہیے اس کی جو وائر بغیرہ ہم لگا لیں گے جو اس کی تھیمل بغیرہ ہے اب اس میں ہم پانی رکھ کے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ پروپر ورکنگ کر رہی ہے کہ نہیں اسے ہم چلا دیں گے اور تھوڑ دیر تاکہ ہم اسے چھوڑ دیں گے اور تھوڑ دیر کے بعد ہم دوبارہ سے چیک کریں گے یہ پانی گرم کر رہی ہے کہ نہیں پانی تھوڑ دیر میں ہی ہمیں پیدا چل جاتا ہے یہ بیس تیس سینکنڈ کے اندر اندر ہی ہمیں پیدا چل جاتا کہ یہ چیز کو گرم کر رہی ہے کہ نہیں گر رہی تو ہمیں زیادہ دیر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اتار دیتے ہیں سجھ اب ہم اس کا پانی ہے جو رکھا تھا اندر چیک کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کو دھوا نکلتا ہے وہ نظر آ رہا ہے یہ بلکل گرم ہو چکا ہے ہماری جو آج کا فارڈ ہے وہ صرف یہ ہی تھا آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہی تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اس کی میٹر کے ساتھ ساری ریڈنگ ٹھیک آ رہی ہے ٹھیک ہے دوستو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے